تو چلیے بات کرتے ہیں سیریل اڑھاریاں کے بارے میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہرلین نے جیسمن یعنی کہ اپنی ماں کو لگا دیا ہے کام پر کام یہ کہ اسے کرنی ہے جاسوسی نحمت کی اور نحمت کی جاسوسی کرتے کرتے آخر کار جیسمن کو یہ بات معلوم چل جائے گی کہ نحمت پریگنٹ ہے اور یہ خبر جا کر وہ ہرلین کو بتائے گی ہرلین یہ خبر سن کر اس کے ہوش ہر جائیں گے اب وہ اس ڈر میں جندگی جائے گی کہ آخر یہ بچہ کس کا ہے نحمت کے پیٹ میں کیا یہ سرتاج کا بچہ ہے یا پھر ایکم کا بچہ ہے وہ ڈر جائے گی اور ڈر سے اسے ایسا لگے گا کہ اگر یہ ایکم کا بچہ ہوگا تو کبھی بھی اب ایکم اس کا نہیں ہو پائے گا کل ملا کر کہا جائے تو ہرلین جو ہے وہ بلکل جیسمن کی راستے پر اب چلنے والی ہے اپنے ایکم کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے ایسے میں آپ کو بتاتے چلیے کہ اب نحمت کی پریگننسی میں بہت زیادہ پرابلمز ہیں اور ان پرابلم کو دور کرنے کے لیے نحمت نے یہ قدم اٹھایا ہے کہ وہ بچے کو بچائے گی نہ کی اپنے آپ کو لیکن سرتاج نے کہا ہے کہ دونوں بچیں گے بچے بھی اور ماں بھی کیونکہ سرتاج بھی ایک ڈاکٹر ہے اور ڈاکٹر ہونے کے ناتے آپ کو بتاتے چلے کہ وہ اس کے پہنچ بھی بہت ہے دیکھنا دلچسپ یہ ہوتا ہے کہ شو میں اب آگے کون سا نیا روکھ لیتا ہے کیونکہ یہاں پر ہرلین کی زندگی میں خوشیاں تب ہی آئے گی جب وہ ماں بنی گے اور اس کے لیے وہ اسی ڈاکٹر سے مل رہے ہیں جس ڈاکٹر سے نحمت اور سرتاج دکھا رہے ہیں جو بھی ہوگا اپ ڈیٹ ہم آپ تک پہنچائیں گے فیلحال کے لیے بس اتنا ہے